ایک سوال اقل مندوں کے لیے جن کی اقل کے دروازے بند نہیں ہوئے ان کے لیے جو ذاکر ہوتا ہے اس کا ماتن کیسے ہوتا ہے بس وہ اتنے بھی گدارہ کرتا ہے اور جو بچارہ کرائے پہ آیا ہے دہاڑی پہ جس نے اوور ٹائم بھی لینا ہے وہ زنزیروں سے سینہ پیٹ رہا ہے کمر پیٹ رہا ہے وہ تلواروں سے پیٹ رہا ہے وہ آگ کے اوپر چل رہا ہے اگر یہ آگ پہ چلنا سواب کا کام ہے تو ذاکر صاحب خود کیوں نہیں کرتے دیکھو یہ تقریر کرنا سواب کا کام ہے نا تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ مقاطب جالیات میں آخر اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے وزارہ شہول اسلامیہ کو جنہوں نے یہ مقاطب جالیات کا ایک جال بچھا دیا ہے جہاں لوگ آئے اپنے دیش سے اپنے وطنوں سے آئے تو تھے رزق کی تلاش میں اور یہاں آ کر وزارہ شہول اسلامیہ پر اللہ رحمت کرے ان کو دین کی خدمت کرنے کی اور توفیق اطاع فرمائے مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرمائے یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے یہاں کے حکمرانوں کو اللہ ان سے اور دین کا کام لے ان کو نیک صحبت اطاع فرمائے ان کو بری صحبت سے بچائے ان کی اس چھوٹی سی کعوش کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں واللہ جو یہاں سے توحید لے کر جاتے ہیں شرق سے توبہ کر کے جاتے ہیں خورفات سے توبہ کر کے جاتے ہیں دنیا سوارنے آئے تھے ان کی محنتوں سے اللہ کی رحمت سے دین سوار کر جاتے ہیں تو آپ بھی چاہوگے اپنے بیٹوں کو قرآن کا عالم بناو حافظ بناو ان کو دین پڑھاؤ اور اکثر لوگوں نے اپنے بچے اللہ عنہ جزائے خیردہ داخل کرا دیئے دینی اداروں کے اندر آپ چاہتے ہو کیونکہ آپ اس کا ثواب جانتے ہو ہم سوال کرتے ہیں اے شیعہ ظاکروں اے عوام کے سامنے عوام کے سامنے اس ماتم کا عجر و ثواب پیش کرنے والوں یہ عجر و ثواب ان کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے یہ عمل آپ کیوں نہیں کرتے صرف غریب غرابہ یا جو کرائے پہ آئے ہیں وہی ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے بڑے لوگ ماتم کرتے ہوئے نہیں آئیں گے تیروں عمل تیروں سوال یاد کیجئے تمام تر عبادت کا حق دار صرف ایک اللہ تعالی ہے خلان حکیم مالی کہتا ہے بل اللہ فعبد عبادت صرف ایک اللہ عز و جل کی کیجئے اب سوال پیدا ہوتا ہے بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن شیعہ اپنے بچوں کا نام عبدالعی عبدالحسن عبدالحسین عبدالزہرہ عبدالعمام کیوں رکھتے ہیں اگر یہ نام رکھنا جائز ہوتے تو آئیمہ معصومی ابو بکر رکھ رہے ہیں عمر رکھ رہے ہیں عثمان رکھ رہے ہیں انہوں نے عبدالعی کیوں نہیں رکھا انہوں نے عبدالرسول کیوں نہیں رکھا عبدالزہرہ اور عبدالعمام کیوں نہیں رکھا بادشیعہ جان چھلانے کے لیے کہتے ہیں عبدالحسین سے مراد ہمارا حسین کا خادم ہے ارے حسین تو اللہ کے پاس چلے گئے اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے مرنے کے بعد خدمت کیسی مرنے کے بعد خادم کیسا خادم تو وہ ہوتا ہے جو زندگی کے اندر اس کی خدمت کرتا ہے اس کو چائے پانی پیش کرتا ہے اس کو وضو کا پانی لے کر آتا ہے اس کی جوتی اٹھا کر رکھتا ہے مسواق دیتا ہے یہ مرنے کے بعد کیسے خدمت یہ اب یاد کر لیجئے حضرت علی نے خلافت کا منصب سمحالا تو اپنے سے پہلے گزرے وے تین خلافہ کی بلکل مخالفت نہیں کی حضرت علی نے جب خلافت سمحالی تو اپنے سے پہلے گزرنے والے خلافہ کی مخالفت نہیں کی نہ ابو بکر کی نہ عمر کی نہ عثمان کی لوگوں کے پاس عثمان کا تقسیم کرتا جو قرآن موجود تھا وہ قرآن لوگوں سے نہیں چھینا چاہیے تھا حضرت علی کو وہ مصطف فاطمہ جو جو اصل قرآن تھا جو اس قرآن سے تین گناہ بڑا تھا وہ قرآن لوگوں کو دیتے اور لوگوں کے ہاتھ میں موجود حضرت عثمان کے دیوہ قرآن چھین لیتے بلکہ حضرت علی نے بار بار ممبر پہ چڑھ کر کہا خیرو ہازی الامہ بعد نبیہ ابو بکر و عمر اس امت کے بہترین انسان نبی کے بعد ابو بکر تھے حضرت عمر تھے نہ حضرت علی نے متاکر رواج دیا نہ باغ فدک چھین کر دوبارہ دوبارہ باغ فدک کو چھین کر حضرت فاطمہ کے حوالے نہیں کیا بیت المال سے نہیں لیا نہ ہی آزان میں حیعہ علی خیر العمل کے جملوں کا اضافہ کیا السلاة و خیرو میرے نوم کو نہیں کاتا تو پھر اگر ابو بکر و عمر کافر تھے غاسب تھے انہوں نے علی کی امامت غصب کی تھی تو جب حضرت علی خلیفہ بنے حکومت علی کی فوج علی کی طاقت علی کے پاس تو لوگوں کو حضرت علی نے کیوں نہیں بتایا کہ ابو بکر و عمر نے مجھ پر ظلم کر کے میری خلافت چھینی تھی آپ سنتے ہوں گے نا علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ خلیفته بلا بلا فصل بغیر فاصلے کی اصل حکمران حقدار تھا تو حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنی حکومت کے دوران نہیں کہا کہ ابو بکر ظالم تھا عمر ظالم تھا عثمان ظالم تھا میری خلافت پر ناجائز قبضہ کیا تھا بلکہ انہوں نے اس کے الٹ کیا ابو بکر کی تعریف کی عمر کی تعریف کی کہ یہ لکہ نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں تو میں سوال کرتا ہوں عقل منشیوں سے جو حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو علی نے کیا حضرت علی نے ان کی تعریف کی یا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو تمہارے مولوی کر رہے ہیں تمہارے ذاکر کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ شیعہ قائد کے مطابق کافرتن عوض باللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی معاویہ کے لیے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں اور خلافت معاویہ کو دے دیتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کیا کافر کے حق میں دستبردار ہونا جائز ہے کافر کی بیعت کرنا جائز ہے اس کو باپ کے منبر پر بٹھانا جائز ہے اگر نہیں تو امام معصوم نے یہ کام کیوں کیا یا پھر تسلیم کرو کہ معاویہ مومن تھے عادل تھے حسن حسین کے خلیفہ تھے اور ان کی تکفیر کرنے سے بعد آ جاؤ ذرا غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علی نے کیا کربلا کی مٹی پر سجدہ کیا جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں اگر شیعہ ذاکر کہیں کہ ہاں اللہ کے نبی نے کربلا کی مٹی پر سجدہ کیا تو اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے وہ کبھی اس کا ثبوت نہیں دے سکتے اگر ان کے پاس ثبوت ہے ہاتو برہانکم انکون تم صادقین اور اگر وہ مانے کہ نبی نے کربلا کی مٹی کی پر سجدہ نہیں کیا اور یہ حق اور سچ ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدائی دیافتہ تم ہو کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدائی دیافتہ ہو جبکہ ان کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ کربلا کی مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور ان کے پاس جبرائیل نے لاکر وہ مٹی دکھائی جس پر حضرت حسین کا خون گرے گا تو اللہ کے نبی رونے لگے تو اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کربلا کی مٹی پر سجدہ نہیں کیا یہ کاخیدہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے آپ کے دین سے پھر گئے تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نبی کی زندگی میں کیا تھے سننی تھے جو بعد میں شیعہ ہو گئے شیعہ اتنا شریح ہوئے تو پہلے کیا سننی تھے پہلے کیا تھے جو بعد میں منکر ہو گئے اور پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی نبی کے صحابہ منکر ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے جیسے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے ارتد الناس بعد نبی اللہ ثلاثہ تین کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے اور ان تین میں سلمان بچا مقداد بچا ابو ذر بچا علی کا نام نہیں ہے حسن کا نام نہیں ہے حسین کا نام نہیں ہے فاطمہ کا نام نہیں ہے تو اگر یہ سارے مرتد ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کیوں لڑی انہوں نے منکرین زکاست سے جنگ کیوں لڑی یہ سوال ہے اللہ کے لیے ان کو اپنی ذہنوں میں بٹھائیے اور عام کیجئے حق کی تلاش کرنے والوں تک پہنچائیے ایک اور سوال حسن علی کے بیٹے فاطمہ کے لختے جگر اہلِ بیعت میں سے چادر والوں میں سے ہیں حسین کی طرح ان کی بھی شان ہے لیکن حسین سے بلکہ حسین سے عمر میں بڑے بھی ہیں حسن رضی اللہ عنہ وردہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے لیکن حسن کی اولاد کے اندر امامت نہیں چلی اولاد میں ساری امامت چلی تو حضرت حسین کی اولاد میں سے آئمہ ہوئے تو حضرت حسن درجے میں حسین سے زیادہ بڑے تھے ان کی اولاد میں سے ہلیے ان کی اولاد میں سے امامت کیوں نہیں چلی اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے علی موجود ہیں